موسیقی 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 میں تو آپ کو بہت بڑی بزنس وومن سمجھتا تھا لیکن آج آپ نے بھاؤ کرتے ہوئے مجھے حران کر دیا اس دو ٹکے کے بادشاہ کے لئے آپ مجھے پچاس ہزار ڈالر دے رہی تھی پچاس ہزار ڈالر نہیں فائف ہنڈڈڈ روپیز دیا تھے ہاں پانچ سو روپے گول گپ پہ ہی لے گئے ہیں بچی کیوی گول گپ پہ تو پھر کہیں بیسٹی ہوتے ہیں ان کے بعد جو کھٹا پیتے ہیں یہ وہ ہے کھٹا کہیں کا ہے خاتین و حضرات کومنی گلائڈیئرز اس کے ساتھ کیوی کے ساتھ اور اس کھٹے بادشاہ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں سوپر آور کیسے ہیں سبجی؟ اوکے بھائی جی آج کا سپاس نامہ پڑھ کے سنایا جائے بادشاہ سلامت آج سوپر آور میں ایک ایسے سوپر رائٹر آ رہے ہیں جن کے ڈرامے ہٹ ہوتے ہیں گانے ہٹ ہوتے ہیں کیریکٹرز ہٹ ہوتے ہیں یہاں تک کہ ٹویٹ بھی ہٹ ہوتے ہیں خاتین و حضرات آپ کی بھرپور تعلیوں میں پریز ویلکم دو وان این اولی خلیل و ریمان کمار ہاں 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 اس طرح نہ دیکھنا کیوں؟ کچھی کچھی ہو رہی ہے میرا خام کھا گیا غصہ مشہور ہے بچی خلیل و رحمان کمر جیسا شاہ دماغ تو میسر ہے اب ذرا سپرو ور کو گلائمر کا ترکہ بھی لگا دو خاتین و حضرات ہماری اگلی مہمان جو ہمیں جوائن کر رہی ہیں نہ صرف لولی ووڈ میں ہٹ ہے بلکہ بولی ووڈ میں بھی ہٹ ہے اقصد تو یہ کنفیوجن ہے کہ یہاں ہیں یا وہاں ہیں لیز ویلکم آپ کی بھرپور تعلیوں میں سارا لورین واہ 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 ویری پیچ ویری پیچ کیا خوبصورت لگ رہی ہیں آپ ہیں جی ہونڈ رومانس اکی ہے؟ ہاں مونہ مزال بیز رومانس کیا بات ہے کیا بات ہے میں نے کہا انسپریشن ہونی چاہیے کیونکہ ایک رائٹر کے لیے سب سے بڑی چیز ہی ہے کہ اس کی میوز ہونی چاہیے اور خلیل صاحب کی میوز یہ ہم جانا چاہیں گے میرا رومانس ہوتا ہے جو میرا اچھی لائنس بولتا ہے and she is one of those very few actresses جنہوں نے میری لائنوں کے ساتھ وہ انصاف کیا ہوا کہ میں قیامت تک یاد رکھوں گا ہوئے 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 آپ پاکستان کی سب سے مہنگے رائٹر ہیں اے ڈالر تا ریٹ جد اتتے جاندے تاڑم آفزہ بھی اتتے جاندے کی نہیں میں گھر میں اتنا سستا ہو جاتا ہوں کہ مجھے کبھی خیال ہی نہیں آئے کہ میں مہنگا رائٹر ہوں خلیل صاحب آپ پہ یہ الزام ہے کہ آپ سکرپ بہتی لیٹ دیتے ہیں یہ کیوں بڑا ٹھیک الزام ہے کیونکہ میں بساوقات یہ کہہ چکا ہوں کہ I am not a writer مجھے وہ دیتا ہے لکھتا ہوں تو اس کا انتظار کیجئے آپ بھی تو میں آپ کو خوش کرنے کے لئے خود سے رائٹر بن کر لکھ دوں گا تو پھر خوش تو ہو جائے گے فیل وقت آپ لیکن جب وہ چلے گا تو لوگ خوش نہیں ہوں گے آئے ہائے 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 مونا یا سارا میں دونوں پہ میرے دو نامے میں کیا کروں ایک فلمی نام ہے ایک میرا ریال نام ہے اس کو مونا سے سارا بننے کی کوئی ضرورت نہیں تھی She was wonderful when she was مونا بھئی مونا ہاں تو بھئی مونا لیسا آئے ہائے 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 باہ خدا خلیل و رحمان کمر کے آنے سے ہمیں جو خوشی ہوئی ہے مونا لیسا نے اس خوشی پر چاندی کے ورک لگا دمی ہے خلیل و رحمان کمر صاحب ہم اپنے جذبات کا اظہار کچھ اس طرح سے کرتے ہیں موسیقی تو نے ڈرامے لکھ کر ایسی شورت کمائی مزا آ گیا آج سوپر آور میں یو جلوے لے کر مونالیزہ جو آئی منا آ گیا میرے رائٹر کمر 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 میرے رائٹر کمر تُو نے ڈرامے لکھ کر ایسی شورت کمائی مزا آ گیا میرے رائٹر کمر 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 مونالیزہ با خدا اگر آپ اپنے حسن کا صدقہ دینا چاہیں تو یہ سہولت یہاں موی اثر ہے مجھے بلانک چیک دینا پڑے گا خلیل صاحب آپ ایک لبرل آدمی ہے جتنے آپ کے دوست ہیں وہ یہ جانتے ہیں لیکن لبرل عورتیں آپ کو زیاولہ کیوں سمجھتے ہیں مگر آپ کو ہمیشہ مس انٹرپرٹ کیوں کیا جاتا ہے جب آپ مس انٹرپرٹ ہوتے ہیں تو جب آپ کی باقاعدہ گفتگو شروع ہوتی ہے تو آپ زیادہ اچھا طریقے سے سمجھے جاتے ہیں خالی خالی سمجھ لیتے ہیں تو گلنا موک گئندی مگر آج کل وہ ایکسپٹنس ہو گئے کہ ہر چیز کو ایکسپٹ کری جا رہا ہے بے حیائی کو بھی ایکسپٹ کیا جا رہا ہے دیکھئے مرد جو ہے مرد اچھی عورت کے بغیر جی نہیں سکتا ہے مرد is the most coward species on earth اور اس کا total dependence ہے عورت اچھی عورت تو how can he live اس کو eventually جانا پڑے گا شراع کی طرف میں مذہبی آدمی نہیں ہوئے تنا بڑی یاد رکھے گا جو صحیح بات ہے اس پر تو you have to follow that وہ religion میں ہو وہ law میں ہو تو واقعی پھر آپ کہہ رہے کہ آپ بھی ذرا کمزور ہیں کیوں؟ آپ نے ابھی کہہ رہے کہ مرد جو ہے کونسا مرد including me مرد is the most coward species آپ ایک عورت کے ہاتھ میں اپنا پورا وقار اپنی عبرو رکھ کے ہتھیلی پہ کام کرنے نکل جاتے ہو اس بھروسے کے ساتھ کہ وہ مٹھی بھیج کے رکھے گی اگر وہ آپ کے پیچھے کمبخت مٹھی کھول لیتی ہے تو اس سے بدنصیب عورت کو ہی نہیں ہے اور اس سے بدنصیب مرد کو ہی نہیں ہے مولا کیا آپ گری کرتی ہے خلیل صاحب کے ساتھ کہ مٹھی صرف عورت کو ہی بن رکھنی چاہیے اور مرد کو نہیں اچھا میں جتنا میں سمجھوں being a girl being a woman I think عورت کی بہت زیادہ responsibility عورت is a mother اور اس نے ہی ایک بچے کوچ ہے جو ایک man ہوتا ہے تو اس ہی نے اس کی پرورش کرنے ہوتی ہے تو وہ جس طرح کی اس کو پرورش کرتی ہے ویسا ہی آدمی ہمیں society میں ملتا ہے تو مجھے لگتا ہے عورت کی ذمہ داری مجھے کہیں لگتا ہے کہ زیادہ ہے پرورش کے لحاظ سے مرد کے جو کچھ acts ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں عورت کی کمی کی وجہ سے وہ دیکھتے ہیں اور دیکھئے یہ جو سوال ابھی کھڑا ہوا اس کو پہلے سمجھنا ہوگا بہت ایمانداری کے ساتھ مرد جب گناہ کرتا ہے تو ایک گھر کا نقصان ہوتا ہے عورت جب گناہ کرتی ہے تو ایک generation کا نقصان ہوتا ہے میں کسی کو لیوریج نہیں دیتا نیدر مین اور وومن لیکن ایز مونہ ایز سیڈ عورت کی رسپونسبلیٹی بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ اپنے رتبے میں بہت اچھی عورت رتبے میں اچھے مرد سے اتنے بڑی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے جہاں آپ کہہ رہے ہیں محبت کی بات اسی طرح آپ کی محبت پاکستان آرمی کے لیے کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے آپ کا رومینس ہمیشہ سے پاکستان اور پرو پاکستان موومنٹ کے لیے رہا ہے یہاں تک اکثر آپ کی آنکھوں میں نمی بھی آ جاتی ہے جب بھی آپ پاک آف آج کے لیے بات کرتے ہیں آج کے لیے جو ٹوٹر پر ٹرولنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھئے میں وہ شخص ہوں جس نے تین سال کے عمر سے فوج سے عشق کیا میں شاید فیل کر سکتا تھا without knowing that time کہ وہ کون بچے ہیں وہ کون مائیں ہیں وہ کون عظیم مائیں اور باپ ہیں جو اپنے بچوں کو فوج میں بھیج دیتے ہیں اور وہ ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں پھر ایک ایسا وقت آیا جب میں شہیدوں کی ماں بیٹیوں بہنوں سے ملا بیویوں سے ملا اور میں جانتا ہوں کہ میں کس قدر بسک بسک کے رویا ان کے سامنے اور جیسے وہ رو رہی تھی آئیکنٹ ہیلپ اور میں نے جنرل آسیو غفور ہوتے تھے ان سے میں نے کہا میں آئیکنٹ فیس دم اٹ آل کیونکہ میں جتنا بھی پیٹریوٹ ہوں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں ان کے سب کے باپ میرے تو بس میں نہیں تھا کہ میں شہیدوں کی ماں کی جوتیاں لے آتا جن کو صبح میں چوما کرتا وہ بہت بڑی ماں ہیں بلکہ مجھے یاد ہے ایک جگہ جملہ بڑا اچھا تھا کہ سب ماں مہتبر ہوتی ہیں لیکن شہید کی ماں سب ماں سے مہتبر ہوتی ہیں فوج جب ہم فوج کی بات کرتے ہیں تو عمومی طور پر وہ جو فوج کی سرکار چلا رہے ان کی بات ہوتی ہے تو ان سے غلطیاں ہوتی تو ٹرولنگ پہ ہوتی ہے ایسی کوئی بات نہیں they should face it and they should make amends مورا مجھے بتائیے کہ آپ تو لف میں گمت تھی پھر یہ پوچہ بھٹ کہاں سے مل گئی میں میں نے ایک ایک سٹیج پر فارمس کیا تھا میڈم نور جہان کی سانگ پہ وہ ایک ٹربیوٹ کیا تھا میں انہوں نے مستی میں بول دیا میں نے کہا بھٹ صاحب ان کو میں نظر نہیں آ رہی کیا so actually it happened کہ میرا کریئر بھٹ کے ساتھ ہی شروع ہوا بولی وڈ کبھی کبھی ہوتا ہے جو کہتے ہیں وہاں بھٹ کبھولیا انڈیا میں کسی پاکستانی ہیروین کا کریئر شروع نہیں ہو سکتا یہ سر جی یہ کیوں آپ کہتے ہیں میرا فلمی کریئر میرا ابھیتہ فلم نہیں ہی نا سر جی میرا ہیرو بھی بڑے ہو سر جب کیوں نہیں ہو سکتا میرا ہیرو بھی بڑے کریئر بنا کے آئے ہیں اللہ مجھے کسی کا کریئر ہے سر جی ایک تو فلم نہیں تو شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر بتا ہے کہ ان کو ایک ہی مجھے تھوڑا ہے مجھے بھی کہا تھا میں نے چلا گیا آپ کو کہا تھا مجھے کس نے نہیں کہا مجھے کس نے نہیں کہا مجھے کس نے نہیں کہا سوائے کرنجوہر کے اور آپ نے نہ کر دی الحمدللہ میں آج بھی کھڑے یہاں بولتا ہوں جب تک یہ تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے اور جب تک میں وہاں جاؤں اور میرے ملک کے حوالے سے حساب سے میری عزت نہ کی جائے میں کبھی بھی نہیں اتروں گا یہاں مگر بہت سے ایکٹر کہتے ہیں کہ ہاں یہاں انڈین فلمیں لگنی چاہیے کیونکہ ہمارا سینما وہ ویک ہے تو اس کے لئے آپ ہمیشہ اسی طرح کی پیرا سائٹنگ کرتے رہیں گے اپنے لئے مگر ہمارے پاس فلمی ہی نہیں بنایا نہیں تو بنائیے آپ ٹریچ سے آگے بڑھنا سیکھئے نا یہی تو مسئلہ ہے ہمارے پاس تو سکرینز بھی نہیں ہیں جہاں ٹوئنٹی تھری کروڑ کی عبادی ہے وہاں ہمارے پاس صرف اسی سکرینیں ہیں اور ان سکرینوں میں بھی ہمارے پاس صرف عید پہ فلمیں آتی ہیں یہ اسی سے چالیس پہ چلی جائیں گے اگر سینما آنر جو ہے وہ بغیر کسی کچھ ہنگ لگائے نہ پھٹکڑی پچاس پرسنٹ پیسے لے جائے گا پروڈیوسر سے وہ تو لے گا ہاں تو لے گا تو پھر یہی آل ہوگا انشاءاللہ پھر یہ چالیس پہ آئیں گی پھر بعد میں بیس پہ آئیں گے یہ آپ پروڈیوسر کو سروائیو تو کرنے دے آپ کو آرام سے کھا لیجئے اچانک آپ موں نہ کھولنے اصدقوں جیسا خلید صاحب آپ کے پر بہت بڑا الزام ہے کہ آپ سپیسیفک لوگوں کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ کام ہی نہیں کرتے کیوں؟ کہتا انہوں نے کام نہیں آنا مونہ ہنچا نے بتا ہے کہ آپ کیوں نہیں ملیا حجینا نے کام نہیں کر دے میں نے تو ڈھانٹا اس کو میں ایک زمانہ تھا شروع شروع میں نے سکرپ آیا تو ہوں I used to be fan of Sovera Radheem تو میں Sovera Radheem کو بحثیت هروین بلیو کیا کرتا تھا اور اس کو لکھا کرتا تھا there was a time when Farah Shah came تو میں نے Farah Shah کو لکھا and the third one was Mona liza یہ ایک time آیا گا کہیں گے پھر ایک احمدالی بارٹا ہے اس کے لئے بھی میں نے لکھا نہیں ہاں میں نے لکھا لکھا آپ نے میں نے literally لکھا اور میں اب کیا کہوں میں کسی کی he is equally a friend Gohar Rashid لیکن میں نے رول تمہارے لئے لکھا تھا ابھی اس نے اچھا کیا بھئی میں سچ بولنے سے تو انکار نہیں کروں ہاں ہاں مگر اس نے واقعی اچھا کیا اور فلم بہت اچھی گئی مجھے convinced کیا گیا تو میں مان گیا اس کے لئے بس ٹھیک ہے خلیل صاحب ہم نے آپ کی لنڈن نہیں جاؤں گا فلم دیکھی ہے جس میں Gohar Rashid امپورٹڈ پنجابی لگا ہے لہ شاہ وشہ تو مار پوال ہے نہیں نہیں فیٹکلی issue یہ ہے کہ میں نے ان کو سامنے رکھ کے لکھا نہیں تھا ان کا رول اور پھر میری کوئی بریفنگ نہیں تھی اس کو جب پنجاب نہیں جاؤں گی بنی تھی تو ایک باقاعدہ بریفنگ گئی تھی hero کو بھی باقی کاس کو بھی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ it was a good package یہاں تھوڑا کم تھا وہ اس لئے کہ role was written for احمد بات تو they chose ان کی کوئی سوچا انہوں نے مجھے convinced کیا اس بات کے اوپر اور میں convinced ہو گیا عدا برز ہے تسریمات جنگو بھائی آپ اچانک ایسے خلیل صاحب کی کشش ہمیں کھینچ لائی ہے آئے 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 اے خلیل صاحب دی کشش ہیتھر اے ائرپورٹ تے کھلو جائے نا تے نواز شریف شاہوی شاید واپس آ جائیں ہائے جائے کوریا ڈابی شاہوی 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 شاہو جائے اور ہم جانoshima پہک شاہوی 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 کہ آیا ویسے اگر ویسے شریفو پہ کوئی فلم لکھیں گے تو کیا لکھیں گے میں آج پھر کلائریفائی کروں انتہائی جہالت کی بات ہے اور یہ فیمنیسٹوں کو میں دس بلیو نہیں کرتا جن کو یہ ہے وہ گھٹیاں فیمنیسٹوں نے یہ جملہ اٹھایا میں نے کبھی دو ٹکے کی عورت نہیں کہا جب میں عورت کہتا ہوں تو جنرلائز کرتا ہوں عورت تو پرائیڈ ہے میرا میں نے کہا اس دو ٹکے کی لڑکی ہمارا بھی مطلب یہی تھا کہانی اور افثانیں تو موجود ہوتے ہیں لیکن ان کو انوان دینا مشکل ہوتا ہے جیسے کسی نے کہا ہے میں فثانیں تلاش کرتا ہوں آپ انوان ڈھونڈ کر لائیں آہا کیا کہنے ساگر صنی کی کہ آؤ بادہ کشوں کی بستی سے کوئی انسان ڈھونڈ کر لائیں اور بٹ آگیا ہے پڑو سے سالن آؤ کہیں سے روٹی اور نان ڈھونڈ کر لائیں خلیل بھائی کیا کہانیوں کو انوان دینا مشکل ہوتا ہے کہانیاں بجائے خود انوان ہوتی ہیں ہم نے اس طرح کے پیٹ رولز کبھی بھی نہیں ہوتے میرے ہاں تو کبھی بھی نہیں ہوتے بکوز آئی وز آلویز گفٹیڈ گائے تو مجھے جب کہانی آتی تھی ساتھ انوان بھی آتا تھا بعض اوقات انوان آتا تھا تو کہانیاں آتی تھی انوان دینال کدھی انوان آئے شروع شروع میں انوانی آئے تھے تو میرا پہلا سیرل تھا دستگر دروازہ اور ہی وانٹی ٹو دو رول آف عثمان پیززادہ تو آڈیشن کیا میں نے اس کو بھی بھائی صاحبہ دونوں ماشاءاللہ فیل ہو گئے تھے اور پھر وہ رول میں نے اس کو دیا عثمان پیززادہ کو وہ پھر عثمان پیززادہ کو اور مجھے ابھی ایک انٹرویو میں اس نے کہا کہ میں خلیل صاحب کو لے کے آنے والا ہوں نعوذ باللہ من ظالے کا اوہ اچھا فیکٹ آپ نے کلیر کر دیا یا درس ایک فیکٹور میں زندہ ہوں وہ بھی زندہ بلوائی درہ اس کو میرے سامنے میں بتاؤں رانی بیگم نے تو کامران شاہد کے ابو کے لیے زہر چاٹا تھا لیکن ہم آپ کی قدموں میں جان دے دیں گے اللہ حوال جب تک آپ آئیزہ خان اور مہوی حیات کی جان چھوڑ کر ہمیں دو ٹکے کی لڑکی کا خطاب نہیں دیتے ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے ہمیں وہ میوش حیات وہ بہت اچھی ایکٹرس ہے نہیں she has done a wonderful job بھر اس کے ساتھ آخری فلم کر لی ہے میں نے آخری اے آخری اے آخر اس کے بعد آپ میوش کے ساتھ نہیں کام کریں گے میرا نہیں خیال کہ وہ میں لکھ نہیں پاؤں گا میں ہمائیو سعید کے لیے لکھ 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 لیا ہوں مگر آپ لوگ یہ اتنی اچھی جوڑی اتنی اچھی کیمسٹری ہے ہاں تو وہ اور کوئی کام کر لے میرا ہی میری ذمہ داری ہے ویسے مہوش حیات کی ایج کے بارے میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب کافی زیادہ ہو گئی ہے آئے کافی کام کر لیا لیکن میرا خیال ہے کہ کافی کام کر لیا باقیوں کو بھی موقع ملنا چاہیے بھائی سب کانٹیننٹس کے رائٹر نے توایف کو یا تو ابلیز کی لانگ ڈسٹنس کزنز کا خطاب دیا ہے یا پھر رومانٹسائز کر کے اس کو ستی ساویتری کے دھانچے میں اٹارنے کی کوشش کی ہے آپ اس کیریکٹر کو کس طرح سمرائز کرتے ہیں میں شروع میں میں بھی اس طرح سمجھتا تھا لیکن بعد میں نے دیکھا کہ میرے یہاں سیاستدان بھی توایفے ہیں میرے یہاں بہت ساری بیروکریسی میں بھی توایفے ہیں میرے یہاں بہت سارے عوام میں بھی معافی چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں جو چھے چھے حاجبی کرتے ہیں اور وہ بھی بہت بڑی توایفے ہیں تو یہ والے جو مسائل ہیں مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ توایفے اصل میں ہیں کون آئے تو اس کا مطلب ہے آپ توایف کا میننگ ہی چینج ہو جانا چاہیے بلکہ وہ برابر ہو جانا چاہیے خواتی روزاد ایک چھوڑی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ابھی حاضر ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سوپر آور لوگ فلم بناتے ہیں ان کے فلم ٹیبل پر بگ جاتی ہے یہ بناتا ہے ٹیبل پر بگ جاتی ہے خواتی روزاد ویلکم بیک فرم در بریک آپ دیکھ رہے ہیں سوپر آور اصول اچھ اپنا خلیل پاپے بڑ جنرل تے ملاقاتہ رہن دیا نے آج دے دیارے میں سپیشل تسان کی ملڈا آیا آرے سیر پوچھو کیوں کیوں نہیں دس دا ترس ہو اصول اچھ پاپا خلیل جی ہیرو مارے کولے میں ایک قدد فلم اید ویچ پر وانا چاہنا خاموس مشلسل منوس ہم کوئی یوز بی نہیں فلم میں ہیرو پڑتا ہے ہیرو میں فلم نہیں پڑتا یار تو چپ رہا کر اہمیں معذور کھوتے کلو لتاں کھانا لیا اصول اچھ میں تسا کی دسان پتا ہے میں کیوں آیا تو سوال پاپا خلیل کمرشل فلمہ بڑا بڑا کے میں تھک گیا اچھا ہون میں چاہنا کوئی آٹ فلم بڑا ہوا کیسا آئیڈیا ہے بہت اچھا آئیڈیا بہت بڑا ڈائریکٹر ہم پاکستان گرم جوہر گرم سے سمجھا رہا پاکستانی اصول اچھ میں آٹ فلم دا ٹائٹل سوچ لیا ہے تسی اپنے سکرپوٹ کرو پینسلہ کڑو چاڑو نا کی تیاری پڑو تے بس سکرپوٹ لکھو پوچھو پلا فلم دا نا کے ہے بونگا اوہو تے مارا ہیرو ہے ہاں فلم دا نا ہے کپتانے دا کھڑاک ہم اس فلم میں کپتان ہیں یا کپتان کے کھڑاڑی توڑنے والے کوئی سلمانی کردار تُو اس فلم چھے صرف ڈنڈے کھاسے پولس کو لوں آئے میں مر گیا آئے میں مر گیا آئے زور دی لگا بس تیرا اتنا رول ہے یہ تم اچھا کرتے ہو تم کر لے نا دبنگ ہم کروا دیں گے آئے بات سنو یہ فلم پٹ جائے گی کوئی آر نام سوچو مارے ہیرو نے کیتا ہے تراز اس واسطے فلم چینج مشن ابروٹ ابروٹ نہیں مشن ابوٹ آئوہ 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 جب آپ سکرنا چاہتے ہو میں نوی فلم بڑھا سا اچھا اس نے ٹائٹل پلا کے ہے کیا بات پہنچی تیری کپتانی تک ٹھیک ہے خلیل بھائی سے ہم گانے بھی لکھوال لیں گے کیس کھلا میرے فارڈنگ فنڈنگ کا بات پہنچی تیری کپتانی تک اور اگر تب تک کپتان ساہا کو کلین چٹ مل گی پھر اوہ اے تے میں سوچے ہی نہیں بڑھ جی لیکن تُسا نے میکی یاد کرائی چھوڑے آئے میں پھر بھی مشن ابروٹ ابروٹ نہیں ابوٹ آہ 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 یاد تُسا بس ایک باری سمجھ جلو نا میں کیا آکڑا you got confused پہلے فلم بڑی سینب بڑھ ساہب جہاں برف گرتی ہے میں اس نے مقابلے تے بڑھا رہا جہاں بینچ بیٹھتے ہیں دیکھ لینا کہیں ہماری فلم فل بینچ نہ ہو جائے کمر شاہب ہمیں ایک بہا بتاؤں ہمارا ڈائریکٹر بہت بڑا ہے جی لوگ فلم بناتے ہیں ان کی فلم ٹیبل بے بگ جاتی ہے یہ بناتا ہے ٹیبل ہی بگ جاتی ہے لوگ جی ایک فلم بڑی سی پہلے بھی پاکستانیچ ات خدا دا ویر اس دے مقابلے تے میں دو ہی فلم بڑا رہے ہیں جٹ بھرا دا ویر یہ تم کہیں چودری برادان کی بائیو پک تو نہیں بتا رہے یار تمہارا ہیرو کاٹ تے لیلن دے جوتی زیادہ لگنا ہے کنی باری کیا ویج منوسی نہ پایا کر اتنی ارکافٹہ آ رہی ہیں ویج کوئی نہ بول سی بلکل بلکل تم بھی نہیں بولو گئے چل تو بول میں بول رہا ہے بولتا ہے کیوں نہیں بول یار میں دس رہا نہ ہونا کیا مد بولنا بادشاہ بول رہا ہے نا وہ فلم جیڑی بولنا آپ لوگ بھی نہیں بولنا یہ بول رہا ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ پہلے فلم آئی سی نا ساون آیا تم نہیں آئے ہون میں بڑھا رہا ہے ڈالر آیا تم نہیں آئے اے مسلسل منوس تم فلم بنا رہا ہو ایساک ڈالر سے شکوا کر رہے ہو اور بڑھ سب تو ساکھ لے تھے کوئی خراب پسٹول پہ دیئے یار ایسا تھے گولی مارو میں جلائے رہا کیوں ہم نے گولی دایا کرنی ہے اسی روپے کی گولی ہے دو ٹک کا آدمی ہے جب آپ بتاؤں آپ کو میں اپنا خلیل صاحب ہم میں آپ کے ساتھ ہوں یہ منافق معاشرہ ہے یہاں لڑکا چھیڑے تو لوفر لڑکی چھیڑے تو آفر اتنا بڑھا ڈائیکٹر تو ساں نے کھولے ایم اشارہ یو در کی تا سولایا یہ رائٹر بھی تو ساں نے کھولے جیڑا میکی آئیڈیا پہ آنا ہے اس نے اپر تے غور کرو نا یارا جی جی غور ہی کر رہے ہیں سنجل لیلا بنسالی نے کڑی فلم بنایا سی ہم دل دے چکے سنم ہاں میں اس نے مقابلے تے بنا رہے ہیں ہم ٹرولنگ کر چکے سنم اوہ یارے ڈنگیاں مارنا باس کرو میں تم لوگوں کو فلم ٹائٹل لیکھ بتاتا ہوں وہ فلم تھی نا جٹ گجر تے نات ہاں جی آپ بنائیں نیازی شریف تے نات یار جتنا تسی مشورے دے رہے ہو نا بڑھ جی فلم تسی آپ بڑھا لو تے میں نوکدرے نیپیاں نا کاروبار شروع کراچھ ہو اگر کسی نے اگر نتوں پہ فلم بنائی تو میں نتہ پان دیاں گا تمہاری تو وہ مثال ہے نیپی کر دریاں میں ڈال خوادی روزرات ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ابھی حاضر ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سوپر آیا جین کہ آئیں گے اللہ تاہاں کبھی کل خوہویں گے کل خوہویں گے بیاناتاں کبھی نہیں ہے آپ کے اگلی فلم کا ہی رو میں اب خواتی نظرات welcome back from the break آپ دیکھ رہے ہیں سوپر آبار سری لیٹکا سری پاویٹ اب تمان کم موکی تنوکی میرا یہ بھرم ہے میرے پاس تم ہو یہ مرگی ہے تھنڈی یہ اندہ گرم ہو میرے پاس تم ہو میرے پاس تم ہو یہ ڈالل ہے مہنگا یہ بجلی ہے مہنگی یہ سبزی ہے مہنگی میں کھاؤں تو کیا کھاؤں ایک چلی یہ ڈراما دیکھنے کے بعد ممی ڈیڈی کو چھوڑ کر ایک دو ٹکے کے آدمی کے ساتھ چلی گئی تھی وہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ کھڑا ہے دو ٹکے کے دو ٹکے کے آدمی کے ساتھ چلی گئی اور بعد میں کہتی رہیں تیری دو ٹکے آن دی نوکری میں میرا لاکھوں کے سامن جائے گا ایسے بھائی چوکلیٹ بھی دیکھیں گئی بلکہ چوکلیٹ بھرگ آبا دے گئی ہے ایسے بھائی چوکلیٹ بھائی ہے میرا احمد خراب ہو چکا ہے نام اے مولا میں نے گاڈ فادر دوبارہ لکھ کے دے دیوں تاکہ گاڈ فادر بھی میمیج خراب ہو جائے جنگو بھائی ایک سانگ آپ کو کلوبریٹ کرتے ہیں کلوبریٹ نہیں آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں اللہ تاہاں کبھی ہاں یکی کہ آئیں گے اللہ تاہاں کبھی ہاں یکی کہ آئیں گے اللہ تاہاں کبھی موسیقی موسیقی سب ہی جائیں گے سب ہی جائیں گے حوالاتاں کبھی تھا یقین کہ آئیں گے حوالاتاں کبھی سب ہی جائیں گے حوالاتاں کبھی موسیقی 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 سب ہی جائیں گے موسیقی 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 خلیل بھائی کیسا لگا آپ کو بھائی بھائی اچھا گایا میں تو اس کے پیارڈی کی وجہ میں اس کی آواز کو سن رہا تھا میں نے کہا خلیل صاحب آپ کو موٹ تو نہیں ہو گیا عمرہ آجان لکھنے کا تم جائل رائٹ انشاءاللہ عمرہ آجان تے سارے نے لکھی عمرہ آجان تے پراتے لکھو پائی جان خلیل صاحب لیکن جو ہم نے ساؤں کے بیچ میں جو تنکہ لگایا اچھا تنکہ لگایا اللہ اکبر مجھے رانی صاحبہ یاد آگیا ایسا ایسا میں نے بادشاہ پہلی دفعہ دیکھا جو دیج رانی میں شکی خلیل صاحب آپ کو رانی اور ہمیں نانی یاد آگئی خلیل صاحب مجھے بتائیں واقعی ماف کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں دیکھئے میں آپ کو ایک باہت ہوں ماف کر دیتا ہوں بھولتا نہیں ہوں تو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہے ہاں بتائیے ماہرہ خان کو ماف کر دیں گے ماف کر دیا میں نے اس میں لکھا تھا میرے پاس تمہوں میں ماف کر دیا نا اب یہ تو نہیں کر سکتا نا میں مڑ کے پیچھے جاؤں وہ نہیں کر سکتا مگر آئندہ کام اگر کوئی سنا نہیں اللہ اللہ کرے میں کوئی چھوڑ کے مر جاؤں تو وہ بعد میں اس کو مل جائے اتنی ابھی تک ناراضگی ارے نہیں میں وہ دیکھئے میرے خلاف بلتی ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا وہ میرے سٹارس کے خلاف تھا اور وہ بڑا سیکرٹ تھا تو مجھے نفرت اس بات پہ ہوئی کہ اس کے پاس تو رائٹ تھا احمد بڑھ وہ تمہاری طرح دوست تھی وہ تو مجھے فون کر کے لڑ سکتی تھی میرے ساتھ اس کو اتنا غلیز ٹوئٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی اس بات کا غام ہے مگر جاہاں اتنی گہری دوستی آپ کو نہیں لگتا لانت ایسی دوستی کے اوپر یار لق لانت ایسی دوستی کے اوپر کل کو آپ کو نہیں لگتا کہ کل کو اگر آپ نے بھی ان کو ماف کر دیا اور وہ بھی آپ کو ماف کر دیتی ہے وہ مجھے مامی کا کیسے ماف کر دیتی ہے کیا کیا میں نے اس کا اچھا ٹھیک آپ کو لگتا ہے آپ باتیں کر رہے ہیں آپ یار احمد بٹ مجھے وہ ماف کر دیتی ہے اللہ خیر یہ راستے بھی کبھی ٹھیک ہوں مونا مجھے بتائیں آپ فورن فلموں میں زیادہ کام کرتے ہیں آپ فورن فنڈنگ دا کیس نہیں کرتی تاڑیت بنیا نہیں میرے تعلقات بڑے تھے مونا دارلنگ میرا مطلب ہے مونا جی با خدا اگر آپ ہمارے دور میں ہوتی تو دلہ رام اور انار کے لیے آپ کو دیکھ کر اسی طرح سرنڈر کرتی جیسے پروید الہی پوری کاف لیگ لے کر کپتان کے سٹارڈم پر قربان ہو گیا خلیل صاحب کبھی دل کیا ہے کہ کوئی ایسا ایکٹر جس کے لیے آپ واقعی ڈائلوگ لکھنا چاہتے جیسے علاودین صاحب احمد اسماعیل صاحب منور ضریف صاحب تک کہہ دو عجمل خان صاحب بہت بڑے لوگ تھے میں کبھی کبھی فیل کرتا ہوں کہ جس دور میں میں آیا ہوں اس وقت وہ بڑا ایکٹر مجھے کام کام میں اثر آیا تو مجھے بڑی محنت کرنی پڑی ان کے ساتھ گلتو سنے ٹھیک ہے کدھی کدھی مارے کلم چو بھی کلوٹ آئی جلنے مگر مگر کبھی ایسی فیمل ہیرونز بھی ہوں گی جن کے لیے آپ کے دل کرتا ہوگا اس کے لیے میں لکھتا رہا سبیہ خانم شمی معارہ میں بہار بیگم صاحب کے لیے صاحبہ کے لیے بھی کچھ نہیں لکھ پایا پھر آسیا بیگم اور زیبہ بیگم بلا کی ایکٹرس آپ کی انسپریشنز ہیں یہ ساری پڑی ہوئی نیلی صاحبہ میری بدقسمت تھی کہ میں انٹر ہو رہا تھا فرم درستی میں اور وہ جا چکی تھی میں ان کو بعد میں ملا سچ ایک وانڈرفل پرسنش جب آپ کی ملاقات ہوئی ان کو کنونس نہیں کیا کہ میں آپ کے لیے کچھ لکھتا ہوں افکورس وہ چار چھے دفعہ اس بارے میں بات ہوئی لیکن وہ اٹل ہیں کہ وہ کام نہیں کرنا چاہتی میں خدا نیلی صرف خلیل صاحب کی فیورٹ نہیں تھی ہماری بھی فیورٹ تھی ہم تو دلی لال کلے کی بالکونی میں اکثر ان کی یادوں میں گم ہو کر یہی گاتے ہیں سجن میرے آ آ آ آ سجن میرے آ آ آ آ گونگے دی رمز نگونگا جانے ٹیاونڈے اوں ٹیاونڈے اوں سونجا میری باں رکھ کے سرانے ٹیاونڈے اوں ٹیاونڈے اوں ہماری باں رکھ مارنگا تھی آپ جانوں سے بے یہ سنکے گونگا بھی بول پڑے گا بادشاہ السلام ہو جیدا تسی لال کلے socialistی آخر ہے میں تساکھی تک ہے لالے socialistی بار فيلہ cukن اپس اوہ آئیے سوپر آور کی سپر اینڈنگ کرتے ہیں میں گنگو بھائی سننف گارفادر اور آلم پناہ کے ساتھ وہ خاص پر مستقع سچ کریں ہاں ہاں